شرمن تحریک انصاف کی ایوان وزیر عالم میں پارٹی رہنماؤں اور وفوت سے ملاقاتوں میں تنظیم سازی پر اہم مشاورت جمران فقان نے کہا ہے کہ ملک کا مفاد اور عمام کی بہتری اسی میں ہے کہ اس سے جلد نجات ملے پنجاب کی قیادت اور پارٹی تنظیم ہر سیاسی چیلنج کے لیے تیار رہے آپ نے آج وعدہ کرنا ہے میں جو اب اس تحریک میں نکل گیا ہوں میری ہفتے سے یہ تحریک شروع ہو جائے گی آپ نے میرے ساتھ نکل لیں جب میں آپ کو کال دوں اس ملک کو حقیقی طور پر آزاد کرنے کے لیے اور میں اپنی ساری قوم کو آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آگے سے جو بھی آپ کو نامعلوم نمبر سے ٹیلی فون کر کے دھمکیاں دے اس کو واپس دھمکی دو یہ کہتے ہوئے کہ میرا آئین میرے فٹ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں فرنڈمنٹل رائٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے فریڈم آف سپیچ میرا رائٹ ہے معیشت سکرتی جا رہی ہے بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے اور دوسری طرف مہنگائی اسپانوں پہ جا رہی ہے پچاس سال تاریخ میں سب سے زیادہ آج پاکستان کے اندر مہنگائی ہے کہ جب بھی اب پاکستان ہمیں انشاءاللہ اس دلدل سے نکالیں گے تو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس ملک کو رول آف لاو کی ہے قانون کی بالا دستی کی ضرورت ہے اس قوم کو جب تک اس ملک میں انصاف کا نظام ٹھیک نہیں ہوتا معیشت نہیں ٹھیک ہوگی ہم رول آف لاو امپوز کر دیں کانٹریکٹ انفورسمنٹ کر دیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ صرف پانچ لاکھ ہی برونے ملک پاکستانی آئی انویسمنٹ کر دیں آپ کو آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو کسی سے بھیگ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمارا ملک بدقسمتی سے چوروں کے ہاتھ میں پسا ہوا ہے ہم نے اس کی پوری تحقیق تحریک چلانی ہے الیکشن سے یہ بھاگ رہے ہیں ان کو پتایا کہ الیکشن اب یہ نہیں جیت سکتے لیکن ان کے ملک سے باہر پیسے پڑے ہیں ڈالرز میں ان کی دولت میں تیس بیسے تضافہ ہوا ہے یہاں لوگ غریب ہوئے ہیں یہ امیر ہوئے ہیں کبھی کسی پارٹی کو ووٹ نہ دینا جس کے لیڈر اور منسٹرز کا پیسہ باہر پڑا ہے کبھی ان کا ووٹ نہ دینا اس لیے میں آج آپ کے پاس آیا تھا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کا بہت بڑا رول ہے آپ کی ذمہ داری ہے اس ملک کے رول آف لاؤ کے لیے کھڑا ہونا لیکن مجھے اپنی پاکستان کی وکلا کمیونٹی کی ضرورت ہے اپنے ملک کے لیے اپنے ملک کو حقیقی طور پر آزاد کرنے کے لیے رول آف لاؤ کے لیے آپ سب تیار ہو جاؤں میں کال دوں گا اور انشاءاللہ امران ریاض خان اب آپ مجھے دیکھ پائیں گے صرف بولنے امران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ بول فیملی کا حصہ بن گئے ہیں بڑے عرصے بعد کسی چینل نے حوصلہ کیا ہے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ملے گی لیکن بول نے ڈیسائیڈ کیا کہ بولنے کی اجازت کو لے کر دیں گے مجھے بول کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ بول نے کیٹیگوری کے لیے کہا کہ جو کرنا کرو سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر برقرار